اسلام علیکم ایوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے لگے ہیں کلونجی گوشت ریسپی بہت ہی ایزی اور جس ٹو سٹیپس میں ریڈی ہو جانے والی ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلو پکرے کا گوشت لال میرچ پاودر ڈیڈ ٹی سپون نمک تین چوتھائی ٹی سپون یا ہنس بیسائی کا نمک ہمیشہ پنک سولٹ یوز کریں انسٹیڈ آف یوزنگ ویڈ سولٹ حلدی ایک چوتھائی چائے کا چمچ ٹوماٹر ڈائی سو گرام یہ تقریبا ڈیڈ کپ کے برابر ٹوماٹر ہیں پیاز سلائس کیا ہوئے ڈائی سو گرام یہ بھی تقریبا ڈیڈ کپ کے برابر پیاز ہیں پانی پونا کپ لسانہ درگ پیسٹ ڈیڈ ٹیبل سپون یہ سب انگریڈنٹس شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اس کو ڈھک کر پکنے دیں اتنی دیر اس کو پکانا ہے جب تک کہ گوشت قریبا گل جائے گوشت کو ہم نے اس ٹیج پر پورا نہیں گلانا وہ اس لئے کیونکہ ہم نے بعد میں اس کی بنائی کرنی ہے اگر اس ٹیج پر ہم گوشت کو زیادہ گلالیں گے تو بنائی کے وقت یہ ٹوٹ جائے گا تھوڑی دیر بعد اب گوشت کو چیک کر لیں اس ٹیج پر گوشت کو مکس کریں اور اب ہم اس کی آئل شامل کر کے بنائی کریں گے یہاں پر میں نے گوشت کو چیک کیا ہے گوشت ابھی پوری طرح سے گلال نہیں ہے اس میں ابھی بھی ہلکی سی سختی باقی ہے یہ جو سختی ہے یہ بنائی کے دوران خطف ہو جائے گی اسی سٹیج پر اب اس میں آئل شامل کریں ایک چوتھائی کپ درمیانی آج پر اب ہم اس کی بنائی کریں گے جب تک کہ آئل اوپر نظر نہ آنے لگ جائے اس پروسس میں گوشت گل جائے گا اور اگر پھر بھی نہ گلے تو آپ اسی سٹیج پر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ڈھک کر پکنے دیں اتنی دیر جب تک کہ گھل نہ جائے جب گوشت کر جائے اب اس میں شامل کریں چار سے پانچ اچھ سلائس کوئی ہری مرچیں اور ایک ٹی سپون کٹونجی ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں حسبے ضرورت کہ جو بنائی کرنے کی وجہ سے گریوی ڈرائی ہو گئی ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے اس کو اب اچھی طرح سے مکس کرنے ریسپی کے سارے انگریڈنس ڈسکرپشن باکس میں مینچن ہے ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کریں جب یہ سب انگریڈنس اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اب اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈھک دیں اور ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں دس منٹ کے بعد اس کا دم کھولیے اور اس کو ایک بار مکس کر لیں اس ٹیج پہ گوش بلکل لیڈی ہے برنر کو اب آف کر دیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں لازٹ پر اس کو لیمن سلائسز اور ہری مرچوں کے ساتھ کارنش کر کے سرف کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ڈانٹ فوگیٹ ٹو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ایسا ڈانٹ فوگیٹ ٹو ہٹ تا بیل لائکن تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پیدا مل جائے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگل ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ